بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو خواتین و حضرات ادھر برطانیہ میں ایک فریزر مکینک وہ ایک انڈسٹریل فریزر تھی کرنے کے لیے گیا یہاں پر بڑے بڑے فریزر ہوتے ہیں جہاں پر لوگ اپنی اشیاء رکھتے ہیں اس نے اپنی وان پارک کی اور چلا گیا جا کر اس نے اندر فریزر میں کام کرنا شروع کر دیا وہاں پر جو کام کر رہے تھے انہوں نے نوٹس نہیں کیا اور وہ کافی دیر تک وہ آدمی باہر نہیں آیا فار سم ریزن اس فریزر کی ڈور لوک ہوگی اس نے بہت زیادہ شورم چایا آوازیں دیں دور نوک کی لیکن وہ فریزر کی ڈور نہیں کھلی اور دو گھنٹوں کے بعد وہاں پر کام کرنے والے لوگوں نے نوٹس کیا کہ اس کی وان تو ادھر پارک ہے لیکن وہ آدمی کہاں ہے جب انہوں نے اس فریزر کی ڈور کھولی اور اندر گئے تو وہ شخص مرا ہوا پایا گیا وہ حران ہو گئے کہ اندر اتنی سردی بھی نہیں ہے کیونکہ فریزر خراب تھا اور وہاں پر ائر بھی اتنی تھی کہ سات آٹھ گھنٹے تک آدمی جو ہے وہ وہاں پر زندہ رہ سکتا تھا لیکن دو گھنٹے کے اندر ہی اس شخص کی ڈیتھ ہو گی جب اس کی باڈی کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اندر اتنی سردی نہیں تھی کیونکہ فریزر خراب تھا اور ائر بھی اتنی تھی کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ سات آٹھ گھنٹے تک کوئی ریزن نہیں ہے کہ وہ دم گھٹ کر مر جائے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ شخص بہت زیادہ گبرا گیا تھا اور اسی گبراہت میں اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اگر یہ کام ڈاؤن رہتا تو اس کے بچنے کے چانسز تھے تو گبراہت کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے دیکھیں انسان کا دماغ بہت پاورفل ہے انسان جو سوچتا ہے انسان کا دماغ وہی سگنل پوری باڈی کو دیتا ہے انسان کے دماغ کو ابھی تک سائنٹسٹ کمپلیٹ سمجھ نہیں سکے ہمیں خواب کیوں آتے ہیں جن لوگوں سے ہم کبھی ملے نہیں وہ ہمارے خیالات میں کیسے آ جاتے ہیں تو انسانی باڈی یہ اللہ تعالی کی تخلیق ہے ابھی تک سائنٹسٹ انسانی دماغ کو پورا سمجھ نہیں سکے لیکن اتنا ضرور سمجھ چکے ہیں کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے اس کا انسانی باڈی پر بہت گہر اثر پڑتا ہے اگر کوئی شخص ہر وقت نیگٹیو خیالات سوچتا ہے وہ کوئی پوزٹیو چیز نہیں سوچتا تو اس کے ساتھ پھر ویسے ہی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ہر وقت منفی سوچ رکھتے ہیں کہ ہمیں کاروبار میں نقصان ہو جائے گا ہم تباہ ہو جائیں گے ہم روڈ پار آ جائیں گے ہمیں یہ بماری لاحق ہو جائے گی یعنی وہ ہر وقت نیگٹیو سوچتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر نیگٹیو ہی ہوتا ہے اور جو شخص پوزٹیو سوچتا ہے اچھا سوچتا ہے ہر معاملے میں ہر مقام پر ہر موڈ پر ہر سیچوشن میں وہ مصبت سوچتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے اور ایک مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی انسان کے راستے میں کوئی رکاوڑ یا پریشانی آتی ہے عزت کی طرف سے عزمائش ہوتی ہے تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے انسان جو کچھ سوچتا ہے انسان کا دماغ وہی سگنل اس کی باڈی کو دیتا ہے اب جیسے وہ فریزر مکینک اس کی ڈیتھ ہوگی ڈاکٹر نے کہا کہ ہارٹ اٹیک کی اس کی کوئی ریزن نہیں تھی یہ ایک فٹ آدمی تھا تیس پینتی سال اس کی عمر تھی جوان شخص کوئی ریزن نہیں تھی کوئی وجہ نہیں تھی کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ گبرا گیا اور اس نے سوچا کہ میں مر جاؤں گا فریزر کی ڈور لوک ہو چکی ہے کوئی میری آواز بھی نہیں سن رہا اس نے ڈور نوک کی لیکن کسی نے توجہ نہیں دی کافی بڑا وہ فریزر تھا جس طرح انڈرسٹریل فریزر ہوتے ہیں تو اسی گبراہت میں اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اسی لیے جو اس طرح کی جابز ہوتی ہیں ان کو ٹیننگ یہ دی جاتی ہے کہ کوئی بھی حالات ہوں سب سے پہلے آپ نے کام رہنا ہے آپ کو کام ڈاؤن کرنا ہے گبرانا نہیں کیونکہ گبراہت میں انسان کا دماغ وہ اس کو سگنل دیتا ہے اور بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی ریزن کے انسان جو ہے وہ مار جاتا ہے یعنی اس شخص نے سوچا کہ اب میں مار جاؤں گا دوریں باندھے حالانکہ اگر وہ کام ڈاؤن رہتا تو اندر اتنی زیادہ سردی نہیں تھی اور ائر بھی اتنی تھی کہ ایک عام آدمی سات آٹھ گھنٹے تک زندہ رہ سکتا تھا اسی لیے ہمیں ہر حال میں کام ڈاؤن رہنا چاہیے اور ایک مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم اپنے برین کو پوزٹیف کیسے کر سکتے ہیں ہم کیسے نیگٹیف منفی خیالات کو اپنے دماغ سے نکال سکتے ہیں وہ طریقہ ہے اللہ کا شکر کرنے سے ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے حالات کیسے بھی ہوں آپ کے مخالف ہوں کبھی بھی منفی سوچ کو دماغ میں مت جگہ دیں کیونکہ ہم جو سوچتے ہیں ہمارا برین وہی ہماری باڈی کو بتاتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات ایک ہیلتھی شخص جو ہے وہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے مجھے یہ بماری لگ جائے گی اور ایکچلی اس کو وہ بماری لگ جاتی ہے ایک آدمی وہ ہر وقت اس وری میں رہتا ہے کہ مجھے نقصان ہو جائے گا کاروبار میں نقصان ہو جائے گا اگر میں یہ کروں گا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا اور وہی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن جو آدمی پوزیٹیو رہتا ہے ہر حال میں وہ اچھا سوچتا ہے پوزیٹیو سوچتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر وہ ازمائش میں نہیں پڑتا پھر اس کا نقصان ہی ہوتا اور اگر ہو بھی جائے تو اس پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی اللہ رب العزت کی کوئی حکمت ہوگی تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں پوزیٹیو سوچنا چاہیے تینکیو ویر مچ اللہ حافظ